السلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ آج کا ریس جاؤں گے آج ہم لوگ اپنا لیکچر نمبر سکسٹین ہیں کہ لیکچر نمبر سولہ شروع اور آغاز کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم یہ چیک کریں گے کہ ہم نے پیویس لیکچر میں کیا پڑھا اور کیا سمجھنے کی کوئیش کی ہم نے پیویس لیکچر میں میں نوٹ کیا کہ ہم نے فیزیکل فیچرز پاکستان کو اس کا ہم نے لب و لباب اور تھوڑا سا انٹرڈکشن پڑھا تھا ہم نے اس میں ڈسکس کیا تھا پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مام ٹیس یعنی کہ پہاور اور وہ کتنے اقسام اور کتنے فائنٹس کی ہوتی ہیں یعنی کہ ان کی جو اثر بناوٹ ہے ہم نے اس کو چیک کیا تھا اس میں ہمارے پاس جو پہلے آئے تھا جو ہمارا جو پاکستان کا جو ریجن جو شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمیں کنسے نارڈرن ایسٹرن سے اور ایسٹرن نارڈرن سے یہ علاقہ جو پورا پورا آتا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو پہلے آتا ہماریہ کی پانیاں جس کو ہم نے تین یعنی دیوائٹ کیا ہوگا تھا وہ تھا پہلے کریٹر ہماریا یعنی کہ ہماریہ کرپر ہماریہ مت ماضی ہماریا کبیرہ اور پھر لیسل ہماری کا ملہ پر ہماری سگیرہ اور پھر حملہ کے پاس آئیتا ہے سب یعنی کہ کہیں نہ کہیں بیچ کا اور سینٹرل ہے یہ اب ہماریہ کوئی بات ہم نے جو ڈسکس کیا تھا بہتا کرا کرم اور پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا ہندو کٹش اب یہ وہ چیزیں تھیں کہ جہاں پر ہم نے بہتا ہوں ڈسکس کی تھے کہ ہمارے پاری علاقوں کو کس طرح سے تقسیم کیا ہوا ہے اب ہم لوگ تھے نورڈرن ایسٹرن اور ایسٹرن مانٹینز کے طرف اب ہم لوگ آئیں گے نورڈرن ویسٹرن مانٹینز کے طرف یہ جو پورا ریجن شروع ہو گا یہ کہاں سے شروع ہو گا ویسٹرن کا یا اگر آپ نوٹ کریں تو مغربی علاقے جو شروع ہوتے ہیں وہ کان سے شروع ہوتے ہیں پاکستان میں سواد اور چترال کے علاقوں سے اب سواد اور چترال کے علاقوں میں سب سے مشہور چیز جو آتی ہے وہ لواری پاس ہوتا ہے اور وہیں پہ چترال اور پشاور کے حساب سے جو ریورز گزر رہے ہوتے ہیں ان میں جو مین ریور آتا ہے ہوتا ہے انڈسٹری اب جن جن علاقوں سے اور یہ ہوتا 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 گزر رہا ہے اور جن کے علاقوں میں یہ پانی کے نہریں بھی رہی ہیں وہ نہر ہوتی ہیں اچھا یہ ریورز کا مطلب یہاں پہ نہریں ہیں لیکس یعنی کہ اگر آپ نے اگر نوٹ کر رہا ہو ہوتا ہے وہ نہروں کو بھی ہم لوگ ریورز ہی شواد دیتے ہیں لیکن اگر لیکس کو بولتے ہیں تو جھیر بولتے ہیں اور پانس کو بولتے ہیں تلاب اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک دریہ سے دوسرے علاقے میں دوسرے دریہ کی طرح بھاو بھہ رہی ہیں اب اگر ہم نے نوٹ کر رہا ہو کہ یہاں پر چترال ہے تو چترال ریور ہے کنر ہے تو کنر ہے سواد ہے تو سواد ہے اور یہ وہ لواری پاس کا مین علاقہ ہے جہاں سے پہاڑیوں کے بیس سے ہوتا ہے یہ نکلتا ہے اب اگر آپ نے نوٹ کر رہا ہو تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر جتنے علاقے ہیں جتنے آپ کے رونک ہے اور جتنی آپ کی یہاں پر سبزہ ہے اس کے ساب سے سب سے بہتری علاقوں میں اور ٹھنڈے علاقوں میں یہ آتا ہے اب یہاں پر آپ کو کچھ چیزیں رکھنی پڑیں گی کہ کنر کو ہم لوگ پنجگورہ ریورین کے جو کنر ایریا آتا ہے یہ پورے کا پورا اس ریور کو ہم لوگ پنجگورہ بھی بولتے ہیں یہ آپ کو یاد کرنا ہے اگر آپ نے اگر نوٹ کر رہا ہو تو اس کے بعد جو سب سے اہم علاقے آتے ہیں وہی کہ خیبر پاکت مخواہ کے اس میں سب سے اہم علاقے آتے ہیں کوہ سفید کوہ سفید کوہ مینز پاہڑ اور سفید مینز یہاں پر تھرو آؤٹ دی ائر آپ کو کیا ملے گی برف ملے گی اور یہاں پر ایک مشہور پاس آتا ہے جو آپ کے دس اوپرے نوٹ کے پر بنا ہوئے خیبر پاس اب خیبر پاس کا جو مین علاقہ آتا ہے وہ ہندوستان سے یہاں پر اگوانستان کے ساتھ جو ہمارا مین کرنیکشن ہوتا ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اب اگوانستان کے حساب سے خیبر پاس سب سے اسٹورک پاس کلاتا ہے اور آپ نے اگر نوٹ کرو یہ کوہ سفید کی پاہڑیوں سے ہوتا ہوا نکلتا ہے اور یہاں پہ سب سے مشہور ریور جو آپ کے دو تقسیم ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے خورم ریور اور ایک ہوتا ہے کابل ریور اور یہاں پہ سب سے جنوب میں واقع ہے یعنی کہ نیچے کے حصے میں اگر آپ نوٹ کریں تو یہاں پہ ہائی ایس پیک بھی آتی جو ان دونوں کے درمیان میں آتی جسکا ہم بلتے ہیں سلک ارم پیک اور اس کی ٹوٹل لمبائی جو ہوتی ہے وہ کتنی ہیں چار ہزار سات سو اکسٹ میٹرز یعنی کہ فور تھوزن سیونٹین سکسٹی وون میٹرز پر یہاں پہ یہ پوری کی پوری پہاڑی واقع ہے جس آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے تھوڑا بہت آپ کو پہاڑیوں کا نساب مل رہا ہوگا اسی طرح یہاں پر یہ ایک پہاڑی کا پورا نساب موجود ہے اب اگر آپ نے نوٹ کر رہا ہو کہ اس کے بعد جو سب سے اہمی علاقات ہیں وہ ساؤتھ اور نورت کے علاقے آتے ہیں جو فارٹا کے علاقوں میں شروع ہوتے ہیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں وزیستان ہلز بہتستان کے ہلز کا یہ جو مین حصہ ہے آپ دیکھ رہے ہوں کہ فلیڈ زونز آر ہے اب یہ فلیڈ زونز کا مطلب ہے آپ کے ہلز بھی پائی چاہتی ہیں اور آپ نے اگر نوٹ کر رہا ہوگا کہ یہ گومل پاس کا جو یہ مین حصہ ہے جو نیچے کی طرف جب جائیں گے اب یہ اس کے بعد دکھاؤں گا کیونکہ جیسے آپ بلوچستان کے انٹر ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ پاس شروع ہوتا ہے اور اس کا نیچے کا حصہ آتا ہے وہ کچھ اس طرح کا آتا ہے جہاں پہ گومل ریور پاس ہو رہا ہے اب یہ پ یہ پاس ہونے کے حصہ سے گومل ریور ہے گومل پاس جو بلوچستان اور خیبر پختنگاہ کے مین علاقوں میں سے ہوتا ہوا پیستان ہلز سے ہوتا ہے اور یہی پہ پانک اگوان با را کہ بھی شروع ہوتا ہے اور اس میں جو سب سے مین پاس آتے ہیں وہاں ہے ٹوچی پاس اور گومل پاس اب ٹوچی اور گومل کا پاس کا گومل کا زب سمجھے گئے ہونگے کہ کہ نہ کہیں کہ ملا رہا ہے کس کو بلوچستان اور ambhox 2050 اللہ کو اگر نوٹ کریں تو اس میں سب سے اہم ایریہ جو آتا ہے وہ کون سا آتا ہے اگر یہ دیکھیں یا پلوچستان کا مین ایریا ہے اور یہی پر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ جو گومل آہ پاس تھا یا گومل کا اے گھریہ تھا اب وہ اگر کنورٹ ہو کر پلوچستان کی طرف سے نہر ہوتا ہوا نکلے گا تو ہم اس کو کیا بولیں کہ بولان پاس اور بولان ریور اب بولان ریور میں اگر آپ نے نوٹ کر رہا ہو یہ وہ ریور ہے جہاں سے ہوتا ہوا پاس اور یہ آپ کو جو پیچھے کا بیک دیکھ رہا ہے یہ ساری ساری ہیلز ہیں اب ہیلز کے حساب سے کچھ مونٹینز یہاں پر جو بہت اونچی ہیں ان کے نام سے ہم پہلے ہی واقف ہیں جس کو کہتے ہیں تخت سلیمان اب یہاں پہ یہ مشہور پاڑی کا نام ہے اس کا یہاں پہ بقیادر ٹیبلٹ بھی موجود ہے اور اگر آپ نے تھوڑا سا نوٹ کر رہا ہوئی کہ ہم اس لیکچر کی ذرا کیونکہ اور آپ کی جو آہ اسپوکن ہے جو آپ کا جو کورس ہے اس میں زیادہ مینشن نہیں ہے تو اس میں اس کے لحاظ سے 3447 میٹرز پر یہ واقع ہے اب یہ اگر آپ نے نوٹ کرو آہ 3487 میٹرز پر یہ واقع ہے اور ریور بولان کا جو مین پاس اگر شروع ہوتا ہے تو اس کا کچھ نساب ایسا ہے اب اپنی یہ چیزیں بڑی مینشن کر کے لکھنی ہے کیونکہ آپ کو تھوڑا پتا ہونا چاہیے ان چیزوں کا اور یہی آپ سے زیادہ تر ایم سی کیوز اور شوٹ کشن میں پوچھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد اگر آپ مزید نیچھے جائیں گے تو آپ بلوستان میں انٹر ہو جائیں گے اور بلوستان کے انٹر میں میں علاقوں میں آپ کو ڈرائی لینڈز ملیں گے یہ وہ ڈرائی لینڈز ہیں جہاں پہ آپ کو پلیٹوس کا نساب شروع ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے کے گراؤن میں آپ کو بکایا تھا پہاڑ ملیں گے ڈرائی لینڈز کے اب یہ کس سے اٹیچ ہے یہ اگوان بوڈر سے اٹیچ ہے اور یہ پورے کا پورا ڈرائی لینڈز کا مطلب یہ ہے کہ پانی کا نساب بہت زیادہ ہے یہاں پہ آؤ ایسی باتیں ڈرائی ہے تو یہاں پہ بارش کا نساب زیادہ ہوگا اور برباری کا کم ہوگا ایک اور چیز سب سے زیادہ اہمیت کے عامل میں یہاں پہ یہ آتی ہے کہ یہ پورے کے پورے ایریاز کہاں سے شروع ہو جاتے ہیں کوئٹا کے علاقوں سے تل اینڈ آف کوئٹا اور ویستان ہلز تک مہنچتے ہیں اب توبہ کاکر کے بعد اگر آپ نے کہاں نوٹ کر رہا ہوتا تو سب سے اہم رینج آتی ہے کرتھر رینج اب آپ بلکل بیچ میں آ جائیں تو یہ اس پورے علاقے کا دیکھ رہے ہیں آپ کو ڈرائی لینڈز دیکھ رہے ہیں اب یہ پورے ڈرائی لینڈز میں کہیں کہ ہواوں کا نساب زیادہ ہوتا ہے اور یہاں پر اللہ کی قدرت یہ بھی ہوتا ہے کہ جب نواوں کا نساب جب کم ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس زیادہ چانچز ہوتے ہیں اس کے بروباری کے مگر ہم لوگ کیونکہ بلوچستان اور سندھ کے مین علاقوں کے بیچ میں آ گئے ہیں اور آپ دیکھ رہوں گے کرتھر ریج میں آپ کو زیادہ تر کیا ملیں گی چھوٹیاں نوکی بھی چھوٹیاں ملیں گی جہاں پہ آپ لوگ زمین پر تو ہیں مگر یہاں پہ آپ کو چھوٹیوں کا زیادہ نساب ملے گا اب چھوٹیوں میں اور ہلز میں یہاں پہ بہت زیادہ نساب ہے لیکن اگر آپ نے تھوڑا بھی نوٹ کر رہا ہو کہ ویسٹ اور انڈس ریور مغرب سے پورے کا پورا یہ جو بینک آ رہا ہے یہ پورے کا پورا بینک آپ کا ایک ہی جو ملتا ہے ایک ہی دریائے ملتا ہے that is known as river انڈس جہاں پہ آپ کو پورا ملاب ملتا ہے اور یہیں سب کو بیچتر نہرے بھی ملتے ہیں اب اس میں جو میر علاقے جو آتے ہیں وہ لیاری کے علاقے آتے ہیں اور ہب کے علاقے کو یہ لیاری ندی کا علاقہ پورا یہاں پر یہ آتا ہے اور آپ نے اگر دیکھا تو لیاری ایکسپریس کا میر علاقہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور ہب ریور تو سب ہی جانتے ہیں اب یہی پورا پانی اگر دریائے کا پانی یہاں سے ہوتا ہوا جو آپ کے دریائے سن کا پانی پورے کا پورا جو بہاو آتا تھا وہ نہیں ساتھ آتا تھا اور اس کے حساب سے اگر آپ نوٹ کریں تو یہ جا کے جاں گرتا تھا وہ تھا عریبین سی بہرے عرب میں جا گرتا تھا اور ہمارے جو ریجن کلاتا تھا یہ that is known as delta region جو میں ابھی چل کے آگے discuss کریں گے اگر آپ نے نوٹ کر رہا ہو تو یہ ہمارے کے پورے کے پورے mountain ranges ہیں اس کے بعد جو سب سے main ranges آتے ہیں اس میں آتے ہیں پلیٹوز اب پلیٹوز کیا ہوتے ہیں آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا پلیٹوز جو ہوتے ہیں وہ high e fairly level grounds ہوتے ہیں یہ flats ہوتے ہیں یہ تھوڑے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں آپ نوٹ کر رہا ہوں کہ دیکھیں flats ہیں مویشتری flats ہیں اور یہ زیادہ اٹھے ہوئے ہیں اب hills میں اور پلیٹوز میں فرق کیا ہوتا ہے hills میں کہیں نہیں کہیں آپ کو ڈھیلان آتی ہے اس ٹی پی آتی ہے اب اس ٹی پی ایریا آتا ہے جبکہ اس میں اس ٹی پی ایریا ہونے کے بڑے کم چانسز ہوتے ہیں اور یہاں آپ آرام سے کیا بلڈ اپ کر سکتے ہیں آرام سے گھر بنا سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ تر fairly high level grounds ہوتے ہیں اور بلوستان میں کوئی جگہ جگہ ملیں گے بھی لیکن یہاں پہ لوگ اس لئے اپنے گھر نہیں بناتے ہیں کیونکہ یہاں پہ زیادہ زیادہ تر کم چیز ایک چیز کی کمی ہے وہ ہے پانی بلوستان میں پانی کی زیادہ کمی ہے اس کے زیادہ سے یہاں پہ لوگ اپنے آپ کو زیادہ تر ان چیزوں یا ان پہاڑوں پر رکھتے نہیں ہیں اب یہ پہاڑ بھی ہوتے پلیٹوز ہیں اور یہ سطح مرتفع کے پڑھار ہیں اور یہیں پہ آپ کو دو ریجنز آتے ہیں ایک آتا ہے بلوستان کا علاقہ آتا ہے پورے کا پورا اور ایک آتا ہے علاقہ آتا ہے کے پی کے اور پنجاب کا مٹ کا آتا ہے جس کا ہم بولتے ہیں پورٹ وار پلیٹو اب آپ نے اگر نوٹ کرو پورٹ وار پلیٹو کا ہم نے سالٹ رینج بھی بھولا ہے کیونکہ یہاں پہ دنیا کی سب سے اولڈسٹ اور سب سے پہلی مائن آتی ہے کھیوڑا کی مائن سے لیکن اس سے پہلے آپ کو سمجھنے آنے کے لیے آپ نوٹ کرتے ہیں پاکستان کا پورا نقشہ اور اس کے بیچ کا جو پورا پورا ایریا آ رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ دماغ لگ رہا ہے یہ جسم لگ رہا ہے یہ پاؤں ہے اور جس طرح سے ہم لوگ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں تو اگر آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ یہ باڈی آف دا پاکستان ہے تو اس کا مین ہارٹ آپ کو کون سا دیکھ رہا ہے پورٹ وار پلیٹو بیکاوز اگر آپ نوٹ کرتے ہیں سولٹ رینج بھی ہے پورٹ وار بھی ہے اور یہ ہارٹ آف پاکستان بھی ہے ریزن کی ہے کہ یہاں سے سب سے زیادہ جو ہیوز ریزرز نکلتے ہیں منرلز کے وہ جو یہی سے نکلتے ہیں اور پاکستان کو یہی سے منرلز کی جو سب سے مین کونٹی میں جو ریمنیو جنرلٹ ہوتا ہے وہ پورٹ وار سے ہی ہوتا ہے اگر آپ اگر نوٹ کر رہا ہو کہ سب سے اہم چیز جو یہاں پہ دو ریورز آ رہے ہیں جہلم بھی آ رہا ہے اور انڈس بھی آ رہا ہے اور یہاں پہ آپ کو سولٹ رینج بھی ملتی ہے جو کھیورا کی مائنز آتی ہیں اب کھیورا کی مائنز کا مین مدت آپ کو یہی دیکھ رہا ہوگا اور یہ میر علاقہ ہے پنجاب اور خیبر پختونخہ کا اب یہاں پہ آپ کو ایک ریور ملتا ہے سوان ریور جو سوان ویلی سے ہوتا وہاں رہا ہوتا ہے اور یہ ذرا سولٹش ہے اب سولٹش ریور آپ کو باتا ہے کیونکہ یہاں پہ کھیورا کی مائنز آتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پینے کابل نہیں یہ پینے کابل بھی ہوتا ہے لیکن اگر اس کو ہم زیادہ تر اگر نوٹ کریں تو کنسٹرکشن بیلڈی میں کام بھی آتا ہے اب یہاں سے آپ کو جو چیزیں ملتی ہیں وہاں راک سالٹ جبسم کول وغیرہ وغیرہ اپنے اگر نوٹ کراؤ گا یہ ساری چیزیں آپ کو محصر ہیں ایزا ون پلیس اب اس کے علاوہ آپ کو یہاں سے ماربل اور تھوڑا بہت آپ کو لائم سٹروم بھی ملے گا کیونکہ اپنے اگر نوٹ کراؤں جہاں راک سالٹ اور جبسم اور کول کا مین وزن آئے گا تو تھوڑا بہت وہاں سے آپ کو اس کا نساب بھی ملے گا اب یہ آگیا پورٹ وائر پلیٹو اس کے بعد آتا ہے بلوچستان پلیٹو آپ کو میں نے بتاتا ہے کہ بلوچستان کے کرتھر کا علاقہ اور سلمان رینز کا علاقہ جہاں پہ ختم ہو رہا ہے یہ پورا علاقہ ہی پلیٹو سے گرا ہوا ہے لیکن ہم اس کو پہاڑیوں میں لے آتے ہیں لیکن چگائی اور توبہ ککر کے جو پہاڑی علاقے آتے ہیں وہاں پر آپ کو ایک چیز بھی ملتی ہے that is desert like جو ہم لوگ آئیں گے ابھی جہاں پہ ہم لوگ کاران اور نعرہ کے علاقے کی طرف آئیں گے تو وہاں پر آپ کا چگائے گا نیچے گائزہ پورا کا پورا کیا کلائے گا desert areas اب یہاں پر آپ کو saltish lake again ملتی ہے اس کو ہم نے جو نام دیا وہ harmon مشکل lake نام دیا یہ تھوڑی سی پینے کے قابل ہے اس کو ہم زیادہ نہیں کر سکتے لیکن یہ saltish lake ہے اور یہ پاکی میں ایک بڑا ایک نمونہ ہے ایک بڑا ہمارے پاس موجزہ ہے تو ہم نے اس کو یہ mention ضرور کیا ہے اب اس کے یہ بھی چھوٹے پہاڑ نہیں ہیں نہیں یہ چھوٹے سطح مرتفع نہیں یہ بھی ذرا اونچے ہیں اور آپ نے اگر نوٹ کر رہا ہوں کہ پلیٹوز کے بعد ہمارے پاس سب سے main علاقے آتے ہیں میدانی علاقے plane areas تو بہت ہی سمپل ہے جہاں پہ flat zone آ جائے بلکل plane area آ جائے بلکل زمینی علاقے ہوں جہاں پہ آپ کو hills اور mountains بہت کم ہو رہے ہوں اور آپ کو suitable ہو کس کے لئے فارمنگ کے لئے کیونکہ وہاں پہ آپ کو پاس دھریہ بہرے ہو گئے اب دھریہوں کا نصاب ضروری نہیں ہے لیکن سب سے اہم چیز کیا ہے کہ flats ہیں یہاں پہ آپ کو چٹانے راکس وغیرہ اتنی آرام سے نہیں ملیں گی اسی طرح پاکستان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے ایک اپر انڈس plane اور ایک لور انڈس plane ایک بلائی میدانی علاقے ہیں ایک نیچ لے یہ زرینی میدانی علاقے اب نیچ لے اور زرینی میدانی علاقے جو آتے ہیں وہ زیادہ سندھ کے آتے ہیں اور بلائی علاقے جتنے ہیں یہ وہ زیادہ پنجاب کے ہیں آپ نے اگر نوٹ کرو یہ پورا پاکستان کا محب ہے اور جہاں پر آپ نے نوٹ کرو گا کہ پانچ دریوں کا نصاب آتا ہے تو اس علاقے میں جہاں پہ یہ پانچوں دریوں جا کے ملتے ہیں اس کو بلتے ہیں پنجنت پلیچی طرح یاد رکھے گا جس علاقوں میں جا کے یہ دریوں مل رہے ہیں ان کو پنجنت بلتے ہیں لیکن جہاں پہ یہ علاقہ پورا واضح ہوتا ہے یعنی کہ ایریا واضح تو ہم نے یہ کہہ دیا لیکن پلیچ جو ہے وہ اس کا نام کیا ہے مدھن کوٹ اب مدھن کوٹ میں یہ سارے ایریا میں جا کے جب سارے کے سارے بتاؤں پانی کے دریوں ملتے ہیں اور ملنے کے بعد سب سے آسان طریقے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ملنے کے بعد جب یہ علاقے سے نیچے جاتے ہیں تو یہ پورا علاقہ جو ہوتا ہے اس کو ہم بلتے ہیں پنجنت اور اس کے پورے اوپر کے علاقے کو جہاں پانچوں درییاں مل رہے ہیں ہم اس کو کیا بلتے ہیں اپر انڈس پینے کے بلائی میدانی علاقہ اور یہ پورا علاقہ کس کا آتا ہے بیشتر ایسا پنجاب کا اور پنجاب کے اگر آپ کا دریہ کا نظام ہے تو آپ کو کیا ملے گا ایریگیشن سسٹم اپاشی کا نظام جس میں ہم لوگ ایریکلچر کا پورا وار پائنٹ ایف یو ڈسکس کریں گے جب ہمارے پاس انشاءاللہ کونسا چپٹر آئے گا چپٹر نمبر فائیف جب ہم لوگ شروع کریں گے تو اس میں ہمارے پاس پورا ایگری کلچر کا نصاب آئے گا ریسورسز اور پاکستان میں اور ہم اس میں ڈسکس ضرور کریں گے اب کیونکہ جہاں پانی کا نصاب بہت زیادہ ہے تو وہاں پر آپ کو فرٹلیٹی بھی دیکھتی ہے ان کے زرخے زمین ملتی ہے اب اس زرخے زمین میں اگر آپ میں نوٹ کر رہا ہوگا کہ پورا ایریا جو ہے جہاں پہ پانچ دریوں کا نصاب آ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ان دو کے ایریا کے درمیان کا حصہ جو کہلاتا ہے وہ کیا کہہ آتا ہے دو آپ یاد رکھئے کہ دو دریاؤں کے پانی کے بیچ کے نصاب کو نہیں کہ ٹو وارٹر آہ فلوئنگ in the between of the land is known as دو آپ اچھا دو آپ کا ذکر جو آتا ہے وہ زیادہ تر کہاں سے شروع ہوتا ہے پنجاب کے ایریا سے اور یہاں کے مین علاقوں میں ہم لوگ جو رکھتے ہیں وہ ڈیرہ جٹس کے علاقے بھی آتے ہیں لیکن ہم اسے زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے آپ کو صرف ایک چیز بتانے کی بات کر رہا ہوں کہ جو پنجاب کا مین ایریا آتا ہے اس کو ہم اپر انڈس پلین کہتے ہیں اور یہاں پہ ایک مشہور ڈیزرٹ بھی ہے جو ہم ڈیزرٹ ایریا کے ٹاپک میں پڑھیں گے اگر آپ نے نوٹ کر رہا ہو کہ آپ آ جاتے ہیں ہم لوگ نیچے کی طرف پنجاب کے نیچے کا جو حصہ جہاں پہ پنجنت کا پورا ہیوچ جو نیچے کا حصہ ٹھٹا کے ریجن سے شروع ہوتا ہے تو وہاں سے ہم لوگ زیادہ تر سندھ کے علاقوں میں آتے ہیں اور سندھ کے ایٹی نائن پرسنٹ علاقے آپ کو کیا ملیں گے انڈس پلین میں ملیں گے اب ایٹی نائن پرسنٹ کے ساب سے تین پرسنٹ جو ہیں وہ آپ کا کوسٹل ایریا سے اور میننگ پرسنٹ کے آپ کا ڈیزرٹ ایریا لیکن بیشتر علاقہ آپ کو پہلے ڈیزرٹ ہی تھا کیونکہ آپ کہاں کنسٹرکشن ہو گئی ہے وہاں پہ بلڈنگ بزن گئی ہے ایک میار بن گیا ہے کچھ علاقے ابھی بھی وہاں پہ بن جار ہیں تو اس رحاظ سے پورا ریجراجستان کا علاقہ سندھ کا علاقہ آدھا علاقہ پورے کا پورا قسمیں آتا ہے ڈیزرٹ میں ہم وہ ڈسکس کریں گے لیکن جہاں پہ نیچے لے ساتھ ہے پنجنت کا نیچے کا حصہ آئے گا وہ سارا لور اور انڈس پلین کہلائے گا اور یہی سے دریہ میں دریہ کا پانی جب سمندر کے پانی میں جائے گرتا ہے جو اس ایریہوں کو ہم کہتے ہیں ڈیلٹا ریجن کیونکہ عربین سی میں جائے گر رہا ہے ڈیلٹس ڈیلٹس کا پانی دریہ سندھ کا پانی تو وہ پورے کا پورا علاقہ جو آتا ہے وہ ڈیلٹا ریجن کا علاقہ آتا ہے اور یہاں میں چینجز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں آپ نے اگر نوٹ کرو یہ اور آپ نے اتنا ہی ایکسپلین کرنا ہے اس سے زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو صرف ان کو یہ بتانا ہے کہ لور انڈس پلین کیا ہوتا ہے اور اپر انڈس پلین کیا ہوتا ہے پھر آپ کے پاس جو سب سے اہم علاقے آتے ہیں وہ آتے ہیں ڈیزٹ کے علاقے اچھا پاکستان کے ڈیزٹ کے علاقے جو ہیں وہ چارے مین آپ دیکھا ہوا ایک ہوا تھر چولستان تھل اور کرحان کرحان کو ہم نعرہ بھی بولتے ہیں ایک سمپل طریقے سمجھ جائیں کہ اگر سنتہ جو بیشتر حصہ ہے وہ کیا تھر کا اب تھر کے علاقوں میں اگر آپ نے نوٹ کرو کہ یہ ڈرائی لینڈز ہیں لیکن یہ پہ پانی کا نساب بھی یہ پہ گرمائش بھی ہے زیادہ یہ گرم علاقے ہیں اور اگر آپ نے نوٹ کرو کہ جو جتنے بھی رگستان کے دن میں گرم علاقے ہوتے ہیں تو اتنے ہی وہ رات میں تھنڈے بھی ہوتے ہیں اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے رگستانی کے علاقوں میں پائی جاتی ہیں لیکن یہ پہ ریتلی جو ہے وہ بہت زیادہ تھوڑی ہارڈ ہے جیسے چھولستان کا علاقہ آتا ہے پنجاب میں اور تھر کا علاقہ آتا ہے سندھ میں تو چھولستان کا جو علاقہ ہے وہ زیادہ کیا ہوتا ہے اس کے انڈر گراؤنڈ سے آپ کو تھوڑا پانی بھی ملتا ہے جس کو ہم بلتے ہیں بورنگ کا پانی اب یہاں پر آپ کو ملیں گے کوئیں اب یہ وہ الگ بات ہے کہ جہاں آپ کے رگستانی لگائیں گے تو وہاں پہ ٹیمپریچر موڈریٹ نہیں رہتا یا ہوت میں یعنی کہ گرمیوں میں بہت زیادہ گرم رہتا ہے اور سردیوں میں نارمل موڈریٹ ٹیمپریچر وہاں رہتا ہے اب اگر آپ نے اگر نوٹ کر رہا ہو کہ تیسرا سب سے بڑا جو آتا ہے ہمارے پاس جو ڈیزرڈ ہے وہ ہے تھل کا ایریہ اب تھل کے ایریہ کی جو مٹی اور بھلکل نرم ہوتی ہے اور لہر والی ہوتی ہے اور آپ نے اگر نوٹ کر رہا ہو تو یہاں پہ چاروں دریوں کا نصاب ہیں یہاں پہ آپ کو پانی بھیتا ہوا بھی ملے گا لیکن زیادہ تر یہ ایک انڈرگراؤنڈ سے بھیتا ہوا ملے گا اور انڈرگراؤنڈ چینل سے ہو گا that's why ٹھیک ہے اب اس میں سب سے اہم چیز جو آتی ہے وہ کونسی آتی ہے کران اور نورا کا علاقہ یہ دیکھیں آپ کو چگائی کا علاقہ ہے اس کا مین کا جو نین جو نیچلہ حصہ ہے اور جو ایران سے تھوڑے بارڈرز پر آکے ملتا ہے یہ پورا علاقہ خوشک علاقہ ہے اور یہاں پہ گرمائش بھی بہت زیادہ ہے اور اگر نوٹ کر رہا ہو کہ یہ خوشک علاقے ہیں تو it means یہاں پہ پانی کا نصاب کم ہوگا کیونکہ یہاں پر آپ کو نہرے بھی نہیں مل رہی ہیں اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر بارش ہوتی ہے تو لوگ اپنا پانی سٹور کرتے ہیں لیکن زیادہ تر یہیں پر اپنے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر بسنے کی کوشش نہیں کرتے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں کے علاقوں میں آپ کو زیادہ تر فیسیلیٹیز نہیں ملیں گے اب اپنے نوٹ کر لیا ہوگا کہ یہ چاروں ریگستان ہیں اور چاروں ریگستان کا مین مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں ریگستان بھی ہیں چار ہیں تو آپ کے پاس اگر نام آیا تو یہ چاروں ضرور لکھے گا بھولیے گا نہیں بہت آسان نام ہیں ان چاروں کے نام آپ اچھی طرح یاد رکھے گا پھر جو ہمارے پاس سب سے اہم چیز آتی ہے وہ ہے کوسٹل ایریاز میں بھی پاکستان کے پانچ میجر علاقے آتے ہیں اس میں کراچی ہے سندھکا پھر اوکارا ہے پسنی ہے گوادر ہے اور جوار ہے اب یہ پورے علاقے جس کے ہیں بلوچستان کے اب بلوچستان کے اور کراچی کا مین علاقہ یہ پورا کوسٹل ایریاز ہے اور کوسٹل ایریاز میں اگر آپ میں نوٹ کراؤ جو دو نہیں تین دو نہیں تین مشہور پورٹس آتے ہیں جو بندرگائیں آتی ہیں ان میں کراچی میں دو ہیں جو سب سے oldest ہے وہ کراچی پورٹ ہے اور پھر کونس ہے بن قاسم پورٹ اور اب جو بن گیا وہ ہے گوادر پورٹ اب اگر آپ نے نوٹ کراؤں گا یہ علاقے پورے کے پورے موڈریٹ ہیں یہاں پہ temperature اور climate آپ کو موڈریٹ ملے گا پلس یہ سی بیڈڈ ہے اور یہاں پہ جو بندرگائیں ہیں ان کا جو دھریاں کا نساب ہے بیڈ ہے جو بندرگاہ میں جمارے جھاز کے کھڑے ہوتے ہیں ان کی جو گہرائی ہے وہ کتنی ہے چودہ میٹر کراچی کے سب سے بڑی بندرگاؤں میں چودہ میٹر اور گوادر کی اب بائیس میٹر ہے تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ صحیح علاقوں میں بھی ہماری بہت بہت پذیر ہے اور ہائی پذیر ہے کہ ہم لوگ یہاں پر بھی موجود ہے اب آپ نے اگر نوٹ کراؤں گے کراچی کا جو مین علاقہ آتا ہے وہ سمندری علاقوں میں آتا ہے اور ایک اور بات آپ نے اگر نوٹ کی ہوگی ہمیں پانچ علاقے ہیں جو ہم نے ڈیویلپ کیا ہے اور سی پیک کا جو مین ارادہ جو چل رہا ہے جو آپ کا جو پورا روٹ چل رہا ہے وہ گوادر سے ہوتا ہوا آ رہا ہے بلوچستان سے اب یعنی کہ ہم آپ سائی علاقوں کا بھی مین نساب ہے ٹھیک ہے آپ اس کو ضرور یاد رکھے گا کیونکہ اس میں علاقے پانچ ہیں لیکن ورکنگ میں جو پورٹ ہیں وہ دو جگہوں پر ایک کراچی اور گواہدر میں یہ آپ نے ضرور منشن کرنا ہے اور ان چیزوں کو ضرور لکھنا ہے اسی طرح اگر آپ نوٹ کریں تو ہمارے پورے کے پورے جو فیزیکل فیچرز ہیں وہ یہاں پر زیادہ تر منشن کیے گئے اب ان علاقوں میں کوسٹر گریکس علاقوں میں ہمیشہ ٹیمپریچر موڈریٹ رہتا ہے بتیس کے قریب رہتا ہے زیادہ نہیں ہوتا جبکہ اگر آپ دیکھیں تو بقاعدہ میدانی علاقوں میں اور بقاعدہ آپ کا پلیٹوس کے علاقوں میں اگر آپ تھوڑا بھی نوٹ کر رہا ہو تو یہاں پر ٹیمپریچر کا بھی ہائی بھی ہوتا ہے جسے جیکب ابا تو سبی میں سب سے زیادہ ہائی ٹیمپریچر بھی گیا ہے ففٹی ٹو تک اب یہ وہ چیزیں جو بہت زیادہ نمائے رکھتی ہیں اور پاہڑی علاقوں میں اگر آپ نوٹ کریں تو ابھی اسی سال اسی میں انہی دنوں میں ابھی آپ نے دیکھا گا اس کردو وغیرہ کے علاقوں میں مائنس ٹوئنٹی ون تک آنی جہاں پہنچی ہے اب یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کو گروم کرتی ہیں اور اس لئے ہم کوئی سیکھانا پڑتا ہے بچوں کو کہ آپ کے علاقے بھی بہت زبردست ہیں اور اگر آپ نے اگر نوٹ کر رہا ہو یہ وہ جیکب آباد کا علاقہ ہے کہ جہاں سے ہمارا گرمی کا نصاب بڑھتا ہے اور یہ میدانی علاقوں میں آتا ہے یہ سائی علاقوں میں نہیں آتا کیونکہ اگر آپ نے اگر نوٹ کر رہا ہو میدانی علاقوں میں بھی ریگستانی علاقوں میں تو اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی طریقے سے اپنے دماغ میں رکھنی ہے انشاءاللہ یہاں تک آپ کو ہم نے سکھایا انشاءاللہ ہم لوگ لیکچر میں بات کریں گے کہ آج ہماری لیکچر یہ ختم ہوتا ہے آپ کو کوئی چیز پوچھنی ہو یا شیئر کرنی ہو کومنٹ دینا ضرور ہمیں بتائیں اور ہمیں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی جو جو بھی آپ کی جو بھی شیئرنگ والی بات ہے پلیز ہمیں آگا ضرور کریں شکریہ